موسیقی سانہ ساہی وال میں گولیاں چلانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچارج صفدر حسین نے لیڈ کیا اہلکار احسن محمد رمضان صیف اللہ اور حسنین اکبر ہم راہ تھے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خود کو جیکٹس کو ڈی فیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کا عملہ طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیئر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تحال جوابات نہ مل سکے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی یہاں پر بہت بہت جی آئی ٹی کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے بڑی رننگ کومنٹریز ہوئی ہیں لیکن میں چاہوں گا جس طرح یہ پانی مانی جیڈر پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر کوئی جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے سانہہ ساہیوال کی جی آئی ٹی پر سیاست شروع ہو گئی مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی یک زبان باقے پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ٹی کے موقف کو دہرایا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ ساری زندگی سے ایک ڈرامنا خواب لگے گا ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم پر ستائے گا حسن مرتضیٰ بورے کارروائی سی ٹی ٹی نے کی اور ایف آئی آر ناملوم افراد کے خلاف درج کی گئی آج ہم جنابے سپیکر فاتح خانی کر رہے ہیں اور ان شہدہ کو جدت الفردوس میں اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں جگہ ملے جی ای ٹی رپورٹ کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہدہ ہیں کل خدا نخواستہ جی ای ٹی رپورٹ مصری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جنابے سپیکر انہی خدشات کی وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جی ای ٹی نہیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ جی ای ٹی والے لوگ ہی ہیں جنابے سپیکر جنہوں نے نامعلوم ایف آئی آر کی ہے وہ جی ای ٹی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کے بیچ میں ان چار لوگوں کو قتل کر دیا ہے میں کسی کو اٹھا کے ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکوائری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آنے دیں پہلے پریلیو انڈیوی رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانہ ساہی وال پر جی ای ٹی رپورٹ کل شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پھانسی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانہ ساہی وال پنجاب حکومت کی افسران تحال ذمہ دار کا تائین کرنے میں ناکام وزیراعلا عثمان بزدار بھی برہم پنجاب سیول سیکریٹ میں ساڑھے تین گھنٹے تک کاہم اجلاس وزیراعلا پنجاب نے افسروں کی سرزنش کر دی عثمان بزدار کا شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعہ سزا دینے کا حکوم سانہ ساہی وال میں جام بھاق خلیل کے بچے جنرل ہسپتال سے گھر منتقل سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں واقعہ کا خوف برقرار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گھر جا کر آیادت بچوں کی صحت سے متعلق دریافت کیا قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی وہ اس مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینج تھی اور اس کے مالدین کی طرف سے بھی ہم دوا گواہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگوں گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے نہ جھگڑا نہ مار دھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانہ ساہی وال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور ساتذہ مقتولہ کو یاد کر کے کمکین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیا معصوم بچیاں دہشتگرد ہیں چھوٹے بچوں کے آنسو آج بھی نہیں تھم رہے جے آئی ٹی سے بات نہیں بنے گی جو ڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا ہے وہیں ذمہ داران کو پھانسی دی جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی بچوں کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے جے آئی ٹی کی ریپورٹ کل پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیراعلا اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کرے سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا سانیہ ساہیوال پر اسمبلی میں پالیسی بیان سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتی ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ آنے دیں اپوزیشن کی بات ماننے کو تیار ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ملوی سفرات کو اسی جگہ پانچ سی دی جائے گی سبائی وزیر میاں محمود رشید نے کہا سانیہ ساہیوال کی ذمہ داری لیتے ہیں سانیہ موڈل ٹاؤن کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی سمیولہ بولے جی آئی ٹی ریپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جو ریشنل سانیہ ساہیوال میں جن لوگوں نے آپریشن کیا وہی ریپورٹ بنا رہے ہیں جی آئی ٹی نے چشم دید گواہوں سے ملاقات نہیں کی لیگی رہنما عزمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں خطاب ملک احمد خان بولے منحاج القرآن کی چھت پر مسلح لوگ موجود تھے لیکن صرف سیاست کی گئی سانیہ ساہیوال مکمل طور پر مشکوک ہے کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے خاجہ امران نظیر کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ہائی کوٹ نے سانیہ ساہیوال کے معاملہ پر جوڑیچور اڈکوائری کروانے کے لیے درخواست اپدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس ہائی کوٹ سردار محمد شمیم خان کل سماعت کریں گے ایک تو اتحادیوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانیہ ساہیوال پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بوزدار کی زیر صدار تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ساہیوال واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سانیہ ساہیوال نے ہر پاکستانی کے دل کو دہلا کر رکھ دیا واقعے کے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیر داخلہ احسین اقبال کی ہائی کوٹ میں کتاب میلہ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئی کو کسی سے نہیں اپنی ناہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھاندری والے انتخابات کو قبول کیا پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ بولے حکومتی موقف آ گیا ہے تو جی آئی ٹی نے کیا کرنا ہے سانیہ ساہیوال پر منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے متاثرہ خاندان کو انصاف ڈلا کر اپنی ذمہ داری پوئی کریں گے ساہیوال واقعے کے خلاف وقلہ بھی سڑکوں پر آ گئے جی پیو چاک میں شدید احتجاج کرتے رہے سی ٹی ڈی کے خلاف نارے بازی پنجاب بار کانسل کی بھی ہرتال رہی وقلہ احتجاجن ماتحت عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ کی اسلامیک سینٹر سے فیصل آڈیٹوریم تک احتجاجی ریلی حکومت عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی مظاہری سانیہ موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی طالبی جی آئی ٹی کے راکین کیمپ آفیس میں انتظار کرتے رہے رانہ سناؤلہ پیش نہیں ہوئے فردہ جرم لگ چکی پنجاب حکومت نے سیاسی انتقام کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے رانہ سناؤلہ کی گفتگو شہر میں کالی گھٹاؤں کے دیرے وقفے وقفے سے موسلا دھار بارش ٹھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا سب سے زیادہ بارش جوہر ٹاؤن میں چودہ میلی میٹر ریکارڈ جیل روڈ پر چھے ائرپورٹ آرٹ لکشمی چوک چار اور اپرمال پر دس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات نے اٹھالیس گھنٹوں میں موسم جون کا تون رہنے کی پیشگوئی کر دی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں کل نواز شریف کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا جائے گا میں اور میری فیملی لاعلم ہے ابھی تک ہمیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ بھی فراہم نہیں کی گئی مریم نواز کا ٹویٹ ماضی میں تعلیم صحت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شو کیس پروجیکٹ پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدہ پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد ازہر کی میڈیا سے گفتگو سبزہ زار میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کر دیا میٹریک اور انٹر میڈیٹ کے پوزیچن ہولڈرز طلبہ کے حساس میں تقریب صبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے پوزیچن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا پنجاب میں پہلی مرتبہ تعلیمی پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے صبائی وزیر راجہ یاسر حمایوں لاہور ہائی کوٹ میں کتاب میلہ سچ گیا چیز جسٹریس ہائی کوٹ سردار محمد شمیم نے افتتاہ کیا جسٹریس مامون الرشید جسٹریس آئیشہ ملک جسٹریس شہرام سرور چودری سمیت دیگر ججز اور وکلا کی شرکت کتاب میلے سے قانون سے جڑے افراد کو فائدہ ہوگا جسٹریس سردار محمد شمیم کی گفتگی شہر میں پولیو محمد شروع ڈی سی سالحہ سعیب نے میہ منشی ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو محمد کا افتتاہ کیا پانچ ہزار ٹیم میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کی قطرے پلائیں گی ڈی سی کی اسسٹنٹ کمیشنرز کو ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کرنے کی ہدایت سولہ سالہ گھریلو ملازمہ کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا اور لاش نالے میں پھینک دی گئی عزمہ کو سارا اور چھاتی پر تشدد کیا گیا پوست مارٹم ریپورٹ میں انکشاف اقبال ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے گھر کی مالکن کو حراست میں لے لیا شیخزائد ہسپتال کے وارڈز میں بلیو کا مٹر گشت میڈیکل وارڈ میں بلیو کے مریضوں کے بستروں کے اوپر اور نیچے ڈیرے بلیو کی گندگی سے مزید بیماریوں میں اضافہ لواہکین کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور انسانوں کی جانوروں سے محبت کی ایک اور مثال قائم نوجوان نے گھر میں ہی چڑیا گھر بنا لیا نوجوان نے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا پسندیدہ مشغلہ قرار دے دیا موسیقی